اسلام علیکم دوستو ویلکم ڈو این ایدر ولاگ تو بھی ہم بیاری انکلیف جو زو ہے ادھر آئے ہیں یہ دیکھ لیں آپ لوگ ساتھ ہے ہمارے ایک عدد عبداللہ عبداللہ بھئیہ ولاگ بنا ہو گئے میں بنوں تو یہ انٹریس ہے زو کی تو اندر چلتے ہیں زو کے تو اندر چل کے آپ کو جو ہے وہ وزٹ کرواتے ہیں ہم جانوروں کا نا یہ دیکھ لیں آپ لوگ اس کی انٹریس ماشاءاللہ سے تو یہ سامنے ٹکٹس جو ہے وہ مینشن ہے یہ چودری صاحب بھی آج ولاگ بنا رہے ہیں اور میری دوستو ہاں جی اڈل کے لیے دوستو چلڈرن کے لیے ڈیٹسو تو بھی چلتے ہیں اندر تو آپ کو چل کے جو ہے وہ جانوروں کا شوک کرواتے ہیں یہ زو کی ٹائمنگ اگرہ لکھی ہوئی ہے ادھر تو یہ انکل ادھر سکیوٹی کا کام کرتے تو ہم فائنلی زو کے اندر آ چکے ہیں ٹکٹ لینے کے بعد تو یہ دیکھ لیں آپ یہ فیلو ڈیر ہے اس کے اندر نا آپ کو بتاتے جائیں گے کون کون سا انیمل ہے یہ سامنے جو ہے فیلو ڈیر ہے میں اس سائیڈ سے جاگے نا آپ کو شو کرواتا ہوں اس کا نا اس سائیڈ سے چلتے ہیں تو آپ کو فیلو ڈیر کا جو ہے نہیں فیلو نہیں ہے سوری یہ چیتل ہے فیلو نہیں یہ والی یہ چیتل ہے فیلو دوسری ہوتی ہے لیکن کلر یہ ہوتا ہے لیکن وہ ہائٹریٹ ہوتی ہے یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے تو پیر یہ جو ادھر دیکھ رہا ہے نا میری طرف یہ جو ادھر کو جا رہا ہے یہ میل ہے اور جو وہ اس سائیڈ پہ کھڑی ہے نا یہ جو ادھر جہاں گھئی ہے یہ فی میل ہے تو آج جب اللہ کہنا تھا میں نے بھی ولوگ بنانا اپنا تو باقی برڈ جو ہیں وہ سائیڈ پہ ہیں تو ادھر چل کے جو آپ کو باقی برڈ کا اب انشاءاللہ شوک کرواتے ہیں اگر آپ یہاں پہ آتے ہیں تو جو اس فاری سے بھی آپ اور یہ گاڑی ہیں گھومنے کے لئے اس پہ بیٹھ کے جو اس فاری سامنے وہ کنٹین ہے کھانے پینے کے لئے تو یہ سامنے سٹنگ ایریہ یہ بابون جو گھوم رہا ہے اس ٹائم اکیلے یہ شاید تو کافی پریشان لگ رہا بچارہ اکیلے یہ شاید تو اکیلہ بندہ وہ بھی گبرہ جاتا بچارہ تو یہ پھر بھی جانور دکھاتا ہوں ماں آپ کو یہ دیکھیں سامنے بابون یہ جو ہوتے ہیں یہ گوشت بغیرہ بھی کھاتے ہیں یہ جو بندر ہے نہیں یہ گوشت بھی کھاتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ اس کے بارے میں در انہوں نے ڈیٹیل بغیرہ اس کی منشن کی ہوئی ہے تو یہ دیکھیں آپ لوگ یہ دیکھیں باقی کیجز وغیرہ کی یہ مرحمت کر رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہ کیجز خالی ہیں یہ جو سامنے کیجز یہ بھی خالی ہے تو کہہ رہے تھا بھی کام چل رہا ہے یہ انہوں نے دیکھا ہے مرحمت چل رہی ہے ساری پیارت ابھی کام چل رہا ہے جو ہی کام کمپلیٹ ہوگا کیجز وغیرہ تو جو ہیں جانور وغیرہ جو ہیں وہ لے کے ہیں گہنی مل تو ابھی آپ کو سامنے والے حصے میں لے کے چلتے ہیں عبداللہ بھی ولاگ بناہ راج پتہ نہیں کون سا اس کو جانور اس بھوت کون سا اس پہ سوار ہوا ہے جو گر کی طرح اس کی طرف دیکھیں ہم تین چار دن اس میں نہیں ہے یہ میرے سے پہلے یہ میرے سے پہلے ولاگنگ کرتا تھا ٹھیک ہے نہیں جھوٹ بور ہے بندہ میرے سے پہلے یہ ولاگنگ کرتا رہا تو ادھر تو پانی نہیں یہ جیل انہوں نے بنائی ہوئی ہے پہلے تھا پانی تو دوستو یہ دیکھیں آپ لوگ چنپینزی ہے ہاں جی یہ چنپینزی ہے ایک وہ بیٹھا ہوا سامنے وہ دیکھیں پتہ نہیں کیا بیٹھ کے سوچ رہا اس ٹائم نا سامنے اور ایک یہ باہر فنگر نکال کے بیٹھا ہوا ہے اس ٹائم دونوں نیچے اتر آئے ہیں کام چیک کریں ان کے ان کو چاہیے کہ اس کے اندر نہ پودے وغیرہ بڑے بڑے لگائیں تاکہ ان کو پراپر جو ہے وہ محول اگل میرے بچارے ڈسٹرب ایسا جو جانور ہے ڈسٹرب ہوتا ہے یہ راجہ جی بیٹھے ہوئے ہیں ہلو 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 یہ سامنے چیک کریں اگل بیٹھا ہوا ہے ماشاءاللہ سے بھئی یہ کونس والا ہے یہ بھئی جی گولڈن اگل ہے ماشاءاللہ سے اس کا آپ سائز چیک کریں پنجے چیک کرو آپ لوگ اسے اس کی فرا کیا چکن کتنا کھاتا ہے دن کا ایک کلو ماشاءاللہ سے خوبصورتی آپ چیک کریں اس کی اس کو بیسہ بھات لگا سکتے ہیں بھی صرف آپ ہی لگائیں نہیں آپ کو بٹھانے کے لیے رکھتے ہیں تو اس کو ہم ہاتھ لگاتے ہیں دریں میں کشپی نہیں کریں دریں میں کشپی نہیں کریں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے بہتی پیارا پرندہ اللہ پاک اس کو سلام مت رکھے بللہ بھی اس کو گولڈن اگل کہتے ہیں ڈیڑھ کلو گوشت کھاتا ڈیلی کا تو ماشاءاللہ اس کا جو وزن ہے نا کوئی سات آٹھ کلوز کا وزن ہے تو بیس کو رکھ دیتے ہیں ہم اپس تو ابھی وقت ہوا چاہتا ہے بلیک بیر کا جو ہے یہ رہی ڈالفین یہ سٹیچو بنایا ہوئے ہیں صرف انہوں نے تو آج تبداللہ بھی ولوگ جو ہے وہ بنا رہا ہے تو ابھی آگے اور بھی کافی کیجز ہیں تو دیکھتے ہیں ان میں کیا کیا ہے یہ والا جو ہے یہ تو مجھے خالی لگ رہا ہے وہ سامنے کچھ مجھے ہرہ نظر آ رہے ہیں یہ سامنے کیج میں اس میں اڈیال ہے اور لاما ہے اس والے کیج میں یہ باہر مینسن کیا ہوا انہوں نے تو ہاں یہ رہی فیلو ڈیئر جس کی میں بات کر رہا ہوں نا انشاءاللہ میرا بھی موڑ بان رہا ہے یہ فیلو ڈیئر رکھنے کا تو یہ دیکھ لیں آپ ان کی ڈیٹیل وغیرہ اس کے بعد یہ لاما یہ لاما کی ساری ڈیٹیل ہے تو آپ ریڈ کر سکتے ہیں اور یہ اڈیال یہ اس کی ڈیٹیل تو باتی ماشاءاللہ سے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ فیلو ڈیئر ہے تو یہ سامنے ان کا بی بی رہا یہ ان کا بی بی ہے ٹھیک ہے جی یہ جو ہے یہ میل ہے اور یہ فی میل ہے فیلو ڈیئر ہیں یہ والے نا تو لاما میں آپ کو دکھاتا ہوں اور آپ کو نظر آ گیا وہ سامنے جو بلیک نظر آ رہا ہے اور یہ جو سامنے ہے یہ والا یہ لاما ہے یہ برون والا اور وہ آگے جو بلیک ہے یہ لاما ہے ہاں یہ لاما ہے باقی اڈیال ہے ہاں جی اور یہ فیلو ڈیئر ہے تو گائز یہ دیکھ لیں آپ قریب سے یہ نا اندر جو ڈاٹ شیپ میں گھومنی ہے جو باہر آئی ہے یہ فیلو ڈیئر ہیں ٹھیک ہے جی یہ جو باہر آئی ہیں اور یہ جو اونٹ کی طرح وہ نظر آ رہا ہے نا کدھر گیا وہ سامنے وہ لاما ہے اور باقی جو ہیں وہ ڈیال ہیں مار خور جس کو آپ کہتے ہو ماشاء اللہ سے کافی پیارے بڑھ رکھے ہوئے ہیں یہ مورنی اندر بھوم رہی ہے اور وہ سامنے بلیک بک کا میل ہے یہ سارے جو ہیں نا بلیک بک کے میل ہیں اس میں فی میل تو کوئی انہوں نے رکھی نہیں ان کے ساتھ یہ ٹوٹلی جتنے بھی سارے میل ہیں بلیک بک کے اس میں فی میل کوئی بھی نہیں آہ چھے میل یہ ہیں ساتھوں دوسرے گیج میں ہیں تو یہ جو برون کلر میں اب ان کی ایج تھوڑی ہے جن میں بلیک شیڈ زیادہ نا آہ وہ جو ہے ان کی ایج جو ہے وہ زیادہ ہے یہ سامنے بلیک بک ٹھیک ہے جی میں تھوڑا سا زوم کر کے دکھا دیتے ہیں دوستوں کو تو یہ دیکھ لیں ما شاء اللہ سے کافی خوبصورت ہے تو اس کا بی بی ایک مجھے مل رہا تھا لیکن میں نے نہیں لیا کیونکہ میں نے رکھنا ہے فیلو ڈیئر تو اس کے بعد ہم آ چکے ہیں وائٹ لائن کی طرف ٹھیک ہے جی جو اس ٹائم سویا ہوا ہے اور یہ اس کے بارے میں ساری ڈیٹیل منشن ہے تو یہ انہوں نے اچھا کام کیا ہوا ہے کچھ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کون سا جانور ہے کیا اس کی ڈیٹیل ہے تو یہ ساری انہوں نے منشن کی ہوئے ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھ لیں آپ لوگ میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ جی سویا ہوا اس ٹائم دوستو یہ رہا بنگال ٹائگر یہ اس کی ڈیٹیل ہے اور یہ دیکھ لیں ماشاء اللہ کافی اچھے سائز میں ٹائگر نا یہ دیکھیں آپ لوگ ماشاء اللہ سے کتنا خوبصورت ہے ہیلڈی ہے ماشاء اللہ سے اکٹیو ہے تو پنجرے میں تو اس کو پھر بھی دیکھ کے ڈار لگ رہا ہے اور جن لوگ نے بھے گھر میں رکھے ہوتے ہیں تو جگرہ چاہیے بہین کو رکھنے کے لیے بہت بڑے سائز میں یہ ماشاء اللہ سے تو یہ میل ہے ٹھیک ہے جی اور دوسرا یہ میل ہے فی میل نہیں ٹھیک ہے جی وہ دیکھیں فائنلی ہم جو ہے دوستو وہ فریقہ لائن کے پاس پہنچ چکے ہیں یہ دونوں جو ہیں فی میل ہے اس ٹائم جو ہیں ریسٹ کر رہی ہیں ایک اٹھ گئی ہیں بلکہ اب دونوں اٹھی ہوئی ہیں دونوں فی میل ہیں یہ جو ہوتے ہیں نا شیر زیادہ دیر زیادہ ٹائم سوی رہتے ہیں یہ ان کی ڈیٹیل ہے جو کہ آپ ریڈ کر سکتے ہیں اور یہ ابھی جو ہیں یانگ ہیں ان کی ایج ابھی زیادہ نہیں یانگ بھی ٹھیک ہے ایک اے دو ریسٹ کر رہی ہیں اور یہ بڑی فی میل ہے اس کیج میں نا تو ساتھ ان کے دو بی بی ہیں ایک یہ بیٹھا ہوا ہے بچار ایک وہ اس آر میں سویا ہوا ہے یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی خوبصورت ہے اور بڑی فی میل ہے یہ ماشاءاللہ ہو اور وہ اس کا بچہ رہا نیچے ایک یہ ہے ایک ادھر ہے اس کا فیر ساتھ دیکھتا ہے اس کے اندھے چیک کریں یہ ایک بھائی ان کو تارہ کھا ہوا ادھر ہاں جی دیکھنی ہے جانور جی دیکھنی ہے آپ بتائیں بہت مجھے تو مزہ ہے مزہ ہے آپ کو ہمیں بھی بھائی جی کافی مزہ ہے ماشاءاللہ سے شیر جو ہے نا آہ ٹائگر وغیرہ کافی ہالدی ایکٹی میں ماشاءاللہ سے کافی اچھی کیر کر رہے ہیں یہ نا وہ بھی لاما اس طرف آ رہے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں وہ آ رہے ہیں ادھر کو نا آہ لازٹ ویڈیو میں تو آپ کو صحیح نظر نہیں آیا عبداللہ بھائی وہ وہ لاما آپ بوڑھ رہے تھے کون سے لاما یہ دیکھیں جی جلدی سے چلتے ہیں کہیں پھر ادھر نہ بھاگ جائیں یہ تھوک پھینگتے ہیں بندے بے ان میں یہ quality ہوتی ہے تھوک نہیں پھینگنا ہے ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں آپ یہ لاما مل گیا اور یہ جب یہ نا یہ نا دیکھیں 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 یہ لاما ہے یہ لاما ہے یہ شیئر بول رہا اس ٹائم ویڈیو بنا دین کی شور ڈالا وہم نے وہ سامنے یہ دیکھیں جی مستیاں ہو رہی ہیں پھلا جا رہا لے بھئی تو دوستو یہ تیندوہ بیٹھا ہوا اس ٹائم تو اس کو انہوں نے شاید خود ہی بند کیا ہوا ہے تو پتہ نہیں شاید اس کو کھانا شانا کھلانے کے لیے بند کیا ہوا تو یہ بھی جو ہائیس ٹائم ریسٹ کر رہا ہے پنجے باہر نکال گئے پنجرے میں جانور پھر بھی جو ہے ڈر لگ رہا ہے یہ جو ہے کیٹ ہے لیپڑ نہیں مونٹین کیٹ جو ہوتی ہے نا یہ وہ والی ہے ٹھیک ہے جی مونٹین کیٹ یہ وہ ہے اس کو مونٹین لائن بھی کہتے ہیں لیپڑ جو ہے وہ پیچھے ہم نے پنجرے میں دیکھا وہ والا ہے تو کافی ویک لگ رہی ہے یہ نا تو یہ مونٹین لائن ہے اصل میں اب مجھے سمجھ آیا ہے کہ جب اس کو بند کرتے ہیں تو پھر لیپڑ کو نکال دیتے ہیں اور جب اس کو بند کرتے ہیں جب لیپڑ کو بند کرتے ہیں پھر اس کو نکال دیتے ہیں باہر نا تو ماشاءاللہ سے کافی پیارے جانور ہیں جو ہے جو ہوتے ہیں جن کو یہ دیکھیں ان کی ڈیٹیل یہ ان کی ڈیٹیل ہے اور یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے کتنے خوبصورت ہیں یہ شاید انہوں نے رکھا ہوا ہے بچوں کو سواری کروانے کے لیے یہ دیکھ لیں آپ لوگ یہ ماشاءاللہ سے کتنے خوبصورت ہیں اللہ نے ہر چیز ہی خوبصورت پیدا کی ہوئی ہے اب اس کو باہر نکالنے لگے ہیں بچوں کو جھولا دینے کے لیے یہ دیکھ لیں آپ لوگ یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ ابھی یہ جو ہیں بچے اوپر بٹھانے لگے ہیں جھولا دینے کے لیے یہ بچے کو بٹھایا ہے انہوں نے چھوٹے کو تو اب اس کو جھولا دینے لگے آگے تو سارے جانور آپ کو دکھائے ہیں یہ سلسل وکارہ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں سب نے بتانا کومینٹ میں ایک ویڈیو آپ کو کیسے لگی جانور آپ کو کون سا پسند ہے اور آپ کا کون سا فیوریٹ جانور ہے تو سب نے کومینٹ میں بتانا لازمی ابھی آپ نے انڈنگ نہیں کی تو ابھی ہم جو ہے بائی جانے لگے ہیں جو سے تو ایک دفعہ آپ کو سارا جو ہے نا وہ دکھا دیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے نیکس ویڈیو میں ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ تو ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے کومینٹ لازمی کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور چاچو کی سہید کے لئے دعا کرنا سکنا ہے